آج ہم پڑھیں گے انر لیئر آوٹر لیئر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اپیڈرمس ہے انر لیئر جو ہے گیسٹروڈرمس تو یہ دو لیئرز ملکہ اس آرگنزم کو بنا رہی ہیں اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکویٹک ڈپلو بلاسٹک ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی باڈی کی شیپ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی باڈی ہے وہ ویز لائک باڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے کہ بات کریں ہیں کہ ہم بات کریں گے دائیجیشن کی دائیجیشن کی کس طرح سے فوڈ کا انٹیک کرتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اسے سٹیڈی کریں گے تو اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک سنگل اوپننگ موجود ہے مطلب یہ کہ ہائیڈرا کے پاس صرف ایک اوپننگ ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے انجسٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انجسٹ کرنے کے لیے مطلب یہ کہ اسی اوپننگ کے ذریعے سے فوڈ انٹر ہوگی باڈی میں اور اسی اوپننگ کے ذریعے سے جو ایکسکریٹری میٹیریل یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ میٹیریل ہیں وہ باڈی سے باہر بھیج دیا جائیں گے جسے کہ ہم ماؤت لیبل کریں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرکچرز موجود ہیں انہیں ٹینٹیکلز کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کیاوٹی ہے جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ گیسٹروڈرمس لائن کری ہے تو اب اگر ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹروڈرمس اور ساتھ میں یہ جو ٹینٹیکلز موجود ہیں یہاں پر خاص قسم کے سلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے سٹنگنگ سلز کہا جاتا ہے اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہائیٹرا ہے یہ کس سے بلونگ کرتا ہے یہ فائلم نائیڈیریا سے بلونگ کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائیڈیریا نام کیوں دیا گیا کیونکہ خاص طور پر اس کے اندر موجود جو یہ والے سلز ہیں انہیں نیمیٹو سسٹ کہا جاتا ہے اب یہ جو نیمیٹو سسٹ ہیں انہیں سٹنگنگ سلز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو سلز ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں کسی بھی پریے کو کیپچر کرنے کے لئے اب پریے کیا ہو سکتا ہے پریے کوئی بھی سمال اینیمل جس کو یہ یوز کرتے ہیں اپنی فوڈ کے لئے اور اس میں اگر ہم اگزامپل دیکھیں کہ اس میں کیا اگزامپل ہو سکتی ہے تو جیسے کہ دیفنیا یا سائیکلوپس جیسے یہاں پر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں دیفنیا کی ڈائیگرام ہے اور اگر ہم ان سلز کو اور ان لارج کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سلز ہیں کیپسول کیپسول کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے نیمیٹو سسٹ اور کیپسول کے اندر موجود ہوتا ہے کیپسول کے اندر موجود ہے اور اس کے باہر ایک انٹینے کی طرح کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے کہ نائیڈو سل کہا جاتا ہے اب یہ جو نائیڈو سل ہے یہ سنس کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی پری موجود ہے تو اس کو کیپچر کرنے کے لئے نیمیٹو سسٹ اس کیپسول سے باہر آ جائے گا اور جب یہ اس کیپسول سے باہر آ جائے گا تو اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپائنز اور اس کے ساتھ کیا موجود ہے ایک ٹیوب لائک سٹرکچر موجود ہے اب یہ جو ٹیوب لائک سٹرکچر ہے یہ اس پری کو لپیٹ لیتا ہے اور پھر فردر اس کو کہاں پر لے کے آئے گا گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں اب یہ جو گیسٹرو ویسکولر کیویٹی ہے اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ گلینڈولر سلز موجود ہوتے ہیں اب یہ جو گلینڈولر سلز ہیں یہ انزائمز سکریٹ کرتے ہیں اور ان انزائمز کی مدد سے ایکسٹرا سیلولر ڈائزیشن ہوئی ہے اب ایکسٹرا سیلولر ڈائزیشن جس سے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا مینز کے باہر سلز سے باہر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جب گیسٹرو ویسکولر کے اندر مطلب یہ جو گیسٹرو ویسکولر کیویٹی ہے اس کے اندر لیکن سلز سے باہر کیونکہ یہ جو سلز ہیں جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں بلو کلر کے ڈاٹس دکھائے ہیں یہ بلو کلر کے ڈاٹس انزائمز ہیں ان انزائمز کو کہاں پر بھیجا جاتا ہے پور کیا جاتا ہے گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں جہاں پر یہ جو پری کیپچر کیا تھا جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ڈیفنیا کی جو کہ اس کی فود ہے اب یہ اس کو کیا کرے گا بریک ڈاؤن کرتے گا اس کو سمالر پارٹیکلز میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے کا بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سلس موجود ہیں جو کہ اس کو انگلف کر لیتے ہیں انگلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نگل لیتے ہیں اور جو فود ہے مطلب یہاں پر جو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے بعد فردر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹینز کابوہیٹریٹس یا نیوٹرینٹس ہیں وہ سلز تک پہنچا دیا جاتے ہیں اور جو ویسٹ میٹیریل ہے اس کو دوبارہ سے کہاں پر پورٹ کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے پورٹ کیا جاتا ہے اس کیوٹی میں جسے کہ ہم نے نام دیا تھا گیسٹرو ویسکولر کیوٹی اب یہ جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے اس میں ہم نے اوپر بات کی تھی کہ اس کے پاس سنگل اوپننگ ہے جس کو یوز کرتا ہے اپنی فود کو کیپچر کرنے کے لیے بھی اور اسی اوپننگ کو یوز کرے گا اور اس اپنی کو یوز کرتے ہوئے جو اس کا ویسٹ میٹیریل اس کو باڈی سے باہر پور کر دیا جائے گا سٹورنٹس آج ہم نے دسکس کیا دیجیشن ان ہائیڈرا کے بارے میں جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ٹینٹیکلز میں موجود خاص قسم کے سلسینک نیمیٹوسسٹ رہا جاتا ہے ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہائیڈرا ہے وہ پری کو کیپچر کرتا ہے اور پری کو کیپچر کرنے کے بعد اس کو لائے جاتا ہے گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں جہاں پر فردر انسائمز کی مدد سے جیسے کہ یہاں پر ہم بات کہے تھے کہ انسائمز کی مدد سے اس کا بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیجیشن فورد ہے اس کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے باڈی کے سلس تک اور ویسٹ میٹیریل کو ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے باڈی سے باہر تو آج ہم نے ڈسکس کیا دیجیشن ان ہائیڈرا کے بارے میں